اسلام علیکم ویورس میں ہوں محمد قاہر اور بیالوجی کے لیکچر نمبر 24 کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کے جو ٹاپک اپ ڈسکیشن ہے وہ ہے انڈو پلازمی گریٹی کلم آج کے اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے انٹرڈکشن آف انڈو پلازمی گریٹی کلم کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم سٹرکچر آف انڈو پلازمی گریٹی کلم کو ڈسکس کریں گے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ڈیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کے اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے انٹرڈکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم انڈو پلازمی گریٹی کلم کو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں انڈو پلازمی گریٹی کلم is a network of membranous bounded cavities vesicles and debules that are distributed throughout the set of plant کہ یہ ایک ایسا network ہے membranes کا جس کے اندر cavities موجود ہیں basicles and debules ہیں اور یہ پورے سیٹو پلازم کے اندر پھیلا ہوا ہے and distributed throughout the cytoplasm it is concerned with the biosynthesis of protein and lipids کہ یہ biosynthesis جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ اگر ہم biosynthesis کی بات کرتے ہیں تمہارے پاس protein ہے lipid ہے ان کو synthesize کرنے کے ساتھ اس کا relation ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈو پلازمی گریٹی کلم protein کی synthesization اور lipid کو synthesize کرنے میں جو ہے اپنا role play کرتا ہے it is more concentrated in endoplasm than in ectoplasm کہ یہ جو انڈو پلازمی گریٹی کلم ہے یہ زیادہ انڈو پلازم میں concentrated ہیں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اگر ہم ایکٹو پلازم کی نسبت انڈو پلازم میں دیکھیں انڈو پلازمی گریٹی کلم بہت کنڈینس فارم میں موجود ہوتے ہیں اب یہاں پہ انڈو پلازم اور ایکٹو پلازم تو اگر ہم differentiate کریں تو جو وہ area جو cell membrane کے قریب قریب ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکٹو پلازم اور نیوکلر membrane کے قریب قریب جو area ہوتا ہے سائٹو پلازم تو اسے ہم ڈو پلازم کہتے ہیں اور یہ دو ڈیپرنٹ ٹرمز ہیں جو سائٹو پلازم کے لیے یوز کی جاتی ہیں اس نے نیم ڈا ٹرن اینڈو پلازم ایکٹی کلم بہت انڈو پاوٹر انڈین ٹوری ایٹ کہ سب سے پہلے جو انڈو پلازم ایکٹی کلم کو انٹروڈیوس کیا جو نام دیا گیا وہ انیس سو اٹالیس میں پاوٹر نے دیا یہ ایک سائنٹس کا نام ہے ایک آرڈنٹو کوٹن اینڈو پلازمی ریٹکولم ایک کمپلیکس فائنلی ڈیوائیڈ سکولر سسٹم ایکسپینڈڈ پران نیوکلیس ترو آوٹ دا سیٹو پلاز مارجن آف سل کہ یہ ایسا نیٹورک ہے کمپلیکس نیٹورک ہے جو کہ نیوکلیس سے جو نیوکلیر میمبرین ہے نیوکلیس کی وہاں سے لے کے سل میمبرین تک پھیلا ہوا ہے اور یہ پورے سیٹو پلازم کے اندر جو ہے وہ مرج ہے پورے سیل کے اندر مرج ہے ہم پروٹلیس سیل میں نہیں کہہ سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے سیٹو پلازم کے اندر جو ہے یہ ایک سسٹم ہے وسکلر سسٹم ہے جو کہ پھیلا ہوا ہے نیوکلیر میمبرین سے لے کے سیل میمبرین تک اگر ہم پیکٹورل دیکھنا چاہیں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو یہ ترننگ جو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ انڈو پلازمی کریٹکلم ہے ان کے آگے دو ٹائپ سے کو بھی ڈسکس کریں گے اور یہ جو آپ کو راؤنڈ ٹائپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس نیوکلیس ہے اور یہ جو میمبرین نظر آ رہی ہے ڈبل میمبرین یہ نیوکلیر میمبرین ہے ڈبل میمبرین ہے ڈبل میمبرین ہے ڈبل میمبرین ہے سیل ریڈ بلڈ سیل اینڈ بیکٹیریا یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ انڈو پلازمی کریٹکلم ایک کے اندر ایمبریونک سیل جیسے ہوتے ہیں جو ایمبریو وغیرہ بنتا ہے اس کے اندر ریڈ بلڈ سیل کے اندر اور بیکٹیریا کے اندر یہ ایپسنٹ ہوتے ہیں یعنی ان ڈیفرنٹ سیل کے اندر یہ موجود نہیں ہوتے ہیں یہ ایم سی کیوز کوئنٹ کے حوالے سے یہ بات پوچھ ہی جا سکتی ہے کہ کیا ایگ کے اندر ایمبریونک سیل یا ریڈ بلڈ سیل یا بیکٹیریا کے اندر تو اس کا جو آنسن ہوگا وہ نو ہوگا